کس پر ذمہ داری ڈالی جائے نہیں رہو اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پر ایک شکست خوردار مسک شدہ ذہنیت کا کام ہے میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں تو مجھے اپنی کمزوری پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے so that you cannot abuse my weakness ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پر امریکہ کیا بات کر رہا ہے یہ تو بیسے جمعہ جمعہ آٹھ دن کے بعد آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح ہے آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہیں یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تصف کے دیکھو آپ لوگ اگر تاریخ کو مس کریں گے تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ آپ کو مس کر دے بغیر تصف سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں اگر آپ اپنے اپنی کجی اپنی کمزوری اپنی غلطی اپنے جرائم اپنے گناہ اپنی حرکتیں اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار اس کے علاج کی تنوبت ہی نہیں آئے گی آپ کی ٹوٹل ہسٹری یہ ویسٹ کو گالی دینا ویسٹ کو برا کہنا وہ چھوڑیں وہ تو ہمارے رائیولز ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چل رہا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہیں تو یو آپ موسٹ ویلکم ٹوڈو انیسنگ یو وانٹ ہم کہتے ہیں وہ جی سادسیاں کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سادسیاں کرتے ہیں آپ کر لیں اپنے جھوٹ ہے یہ یہ برسغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے لوٹ کلائیب کے ساتھ دو دھائی سو گورا تھا باقی سارے ہم ہی لوگ تھے ہمارے ہی بزرگ تھے بکسر کی لڑائی میں شاہ علم ثانی کا انہوں نے جو حشد کیا ہے لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف بابر کو کس نے نکالا تھا پرغنہ سے اس کے چچاؤں نے یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے ابراہیم لوڈی کی امیر تعمور نے کس کو مرا یلدرم کو بنو امیہ بنو عباس یہ آپ کے ہاتھ سے سپین گیا پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے سپین چلا گیا سپین آپ اب آپ کی بری میں لے کے آئے تھے آپ طاقتور تھے اس وقت آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے آج وہ طاقتور ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر جب آپ میں سکت تھی دم تھا جان تھی تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوز کر رہے تھے آج وہ کر رہے ہیں رونا کس بات کا اس کو گالی مد دیں اپنے گریبان میں جھانکیں کی ٹوٹل تاریخ یلدرم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا امیر تعمور صاحب جہاں سے روانے ہوتے ہیں جا کے اس کا ستیاناز کر دیتے ہیں مولوں کا دور دیکھ لیں کہتے ہیں انگریز نے ڈوائیڈن رول کیا کدھر ڈوائیڈن رول کیا انگریز تو آیا کوئی جہانگیر کے زمانے میں غالباً پلیز کریکٹ می ایف آئیم رونگ سردھومس رو وغیرہ اس سے پہلے جو آبس میں ایک دوسرے کی گردنیں انگریزی تقریباً دوسرکتا ہے جس ایک بابر آیا اور انگریز جہانگیر کے دور میں تقریباً دوسرکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنیں کٹ رہے تھے باپ کو اندر کر رہے تھے سگے بھائی مار رہے تھے شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا یہ ٹوٹل پاور پلئے ہے صدیوں سے چل رہا ہے محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے بوشنے بھیجا تھا اب ایدہ بن الجراخ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ کرنے والے کون تھے اب یہ قدم قدم پہ سادشیں ڈھوننا ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی مجھے ایک اور بات بتائیں یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں گوروں میں کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ ہے ایراب صاحب غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے ہیں سر تھامو سٹو نے جہاں کی انہوں سے اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے اعرام کے طور پر کہا کہ اس کے برابر اس کے وزن کے برابر وہ موٹا آدمی تھا سونا تول کے اس کو دو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں سونا نہیں چاہیے میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ پریڈ کرنے کی اجازت دے دیں آپ کے پاس یہ وفا دو ہزار سات میں نہیں ہے آپ کے لیڈرز سویس بینکوں کے کیس بھکت رہے ہیں کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے کوئی کرپشن کنگ کہلاتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پر غور کریں یہ کمٹمنٹ ٹو تھاؤزنڈ سیون میں نہیں ہے جو گورے کے پاس چونکہ میگنا کٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا میری سٹیٹ کا مفاد تو یہ اس طرح کی بات ایک چھوٹا سوالیاں پر اور پوچھوں چونکہ بنیاری طور پر جس طرف ہمیں چلنا ہے ہم آج کی بات کریں فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کوئی ایک چیز کے اوپر ہمیں اتفاق کر لیں کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم جت کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہیں ہر کتوں کی وجہ سے ہے نہیں لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں انسان کی رہوب صاحب جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کانٹریبیشن کیا ہے آپ سے مراد میری ہم کی ہم سب کی ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کی کانٹریبیشن کیا ہے یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنیڑا انسان کو یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے یہ گاڑی کی ونڈ سکرین ساف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے چھپن ستاون اتنے لگ بگ مسلمان ملک ہیں ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہو ڈوب مرو میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں یہ ملک ہے سب کا ہے جناس آپ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ فلاں اپنی جگہ اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہیں تھوڑے مار کے اس ملک سے باہر مکال دی صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیبل کا ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائیزیشن یہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا کوئی ڈیویٹ پہ شروع ہو جاتی ہے کلیش آف سیولائیزیشن تو ہے ہی نہیں یہ کلیش آف فیٹس ہے سیولائیزیشن تو ان کے پاس ہے آپ کے پاس کونسی سیولائیزیشن ہے بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے اپنے بچوں کو ناپاک گندہ خلیز دودھ دینے والے لائف سیونگ ڈرکس میں ملاوٹ کرنے والے جالی دمائیاں بنانے والے لا قانون کسی ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت ہے نفس ہے آپ روٹین نہیں دے سکتے ہیں عزت تو دیں آپ وہ بھی نہیں دے سکے کونسی ایسی چیز مجھے اتنے یہاں بچے بیٹھیں اتنے ماشاءاللہ اس ملک کی کریم بیٹھی ہیں مجھے ایک بات میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنا بڑا ایک بات بتائیں جس پہ آپ پخر سے کہہ سکے کہ یہ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں